مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل اسلام کے علاوہ اسلام کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں ان کے عمال کی مثال ہے راکھ کا دھیر کیوں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے سوال میں یہ سارا ٹائم لگیا بھائی اصل میں بڑا دعویٰ جب کیا جاتا ہے جب اس کی دلیل اتنی مضبوط ہو کہ اس دلیل میں دو اور دو چار کی طرح جواب آتا ہو اس کا ورنہ اتنے بڑے بڑے دعویٰ کر کے انسان انجینئر کی طرح کیا ہو جاتا ہے پھس جاتا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں ورنہ کیا ہو جاتا ہے انسان کنی کا طرح آنے لگتا ہے تو اسلام نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا نا اس دعویٰ کے برحق ہونے کی اسلام کے پاس بولو دلیل ہے وہ دلیل کیا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جو لوح جو قوانین اللہ نے بتائے ہیں جن کو فالو کی بغیر نجات ممکن نہیں ہے ان قوانین کی ٹکر میں دوسرا کوئی قانونی کوئی قانون لے کر آؤ تم کوئی ذابطہ حیات لے کر آؤ جو اس کے مقابلے میں ٹھہر سکے کسی کے پاس بولو ہے ہی نہیں کسی بھی معاملے میں نہیں ہے تو میں نے جو آیت پڑھی تھی نا اس میں دو چیزوں کو صرف فوکس کیا تھا دیکھیں عبادت دنیا کے ایک ہر مذہب میں ہوتی ہے اور کسی کو کسی کی عبادت پر کوئی اتراز نہیں ہوتا ہندو مندر میں جاتے ہیں مسلمانوں کے اتراز ہوتا ہے بولو نا مسلمان مسجد میں آتے ہیں ہندووں کو اتراز ہوتا ہے امریکہ کو اتراز ہوتا ہے جاپان کو کوئی اتراز ہے بلکہ جو ان میں اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اور اپریشیٹ کرتے ہیں چلو یار اچھا ہے تم ہم نہیں اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں تم تو کم اسکم کر رہے ہو اسلام کی جو لڑائی ہے نا اصل میں وہ دو چیزوں میں ہے اس وقت پوری دنیا سے دو چیزوں میں لڑائی ہے کتنی چیزوں میں جس میں اسلام اور دنیا کے دیگر تمام مذہب اور تمام قومیں آکے ایک میدان میں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں دو چیزوں میں جن چیزوں کا آخرت سے تعلق ہے اس میں کوئی آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں بھائی جس کا آخرت پر یقین ہوگا تو کر لے نہیں ہے تو نہیں کرے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن دو چیزوں کا تعلق آخرت سے نہیں ہے بلکہ اس کا ریزلٹ فوراں دنیا میں نظر آتا ہے ایک اسلام میں جو حیاء پردہ مرد اور عورت کا اختلاط اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا یہ پوری دنیا اس میں اسلام کے مقابلے میں آکے کھڑی ہو گئی ہے دوسرا اسلام کا جو معیشت کا نظام ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کیپیٹل لزم ایک الگ سسٹم ہے سرمایہ دارہ نظام ایک الگ سسٹم اسلام نے جو معیشت کے جو اصول بیان کی ہے نا معیشت کے اصول کہ پیسہ ڈیوائٹ جو پبلک میں ہوگا کن اصولوں کی بیس پہ ہوگا یہ ایک ایسا نظام ہے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے بہت مشکل ہے پورا ہو گیا تو اب اور مشکل ہو گیا بات سمجھانا تو میں پھر سمجھاؤں گا انشاءاللہ دو منٹ میں ابنی بات مکمل کر کے پھر میں یا تو جمعے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے ہیں ورنہ پھر اگلے ہفتے دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام اس وقت پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولو نا بات کر رہا ہے اور پوری دنیا کو اسلام ان دو چیزوں کی وجہ سے ہی کھٹک رہا ہے باقی کسی چیز میں ان کو نہ کوئی داڑی پہ اتراز ہے میرے بھائی سمجھ رہے ہو ان کو نہ نماز پہ اتراز ہے وہ کوئی دفتر میں آپ کو نماز سے ایک بختی طور پر منع کر دے کہ اس کا کاروبار کا نقصان اور وہ تو ایک نیجی معاملہ ہے نا جو بڑی سطح پہ دو چیزیں ہیں جس میں اسلام کیا کر رہا ہے دنیا کی تہذیبوں سے ٹکر آ رہا ہے نمبر ایک اسلام سودی نظام کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرتا جبکہ دنیا کے جو جن کے ہاتھ میں دنیا کی تقدیریں ہیں دنیا کی لگام ہیں ان میں 99.9% لوگ سودھ خور ہیں ساری دولت بینکوں کے ذریعے کس کے پاس جا رہی ہے چند مخصوص ہاتھوں میں جا رہی ہے کی نہیں جا رہی ہے جن کا اپنا ایک دھیلہ بھی خرچ نہیں ہوا یعنی یہ پیسے کی غیر منصفانہ تخصیم ہے یہ نیچرل تخصیم بولو دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا یہ بہت کروڑ پتی ہے کیوں ہے اس کے باپ دادا سے چلا رہا ہے پیسہ دادا نے محنت کی تو پھر بیٹے کو ایک سطح تک پہنچایا پھر بیٹے نے آگے مزید تو جدی پشتی سیکل چلا رہا تھا ایک دم کیا ہو گیا مجھے ایک بات بتاؤ جو بڑے بڑے سٹور وجود میں آ رہے ہیں بن رہے ہیں اور بڑے بڑے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ہاؤسنگ اسکیموں کے ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس پان کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے غیر شرعی طریقے سے انہوں نے لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کیا فائلیں بکنا شروع ہو رہی ہیں پیچھے پلوٹ بولو نا نہیں ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ابھی فائل آپ کے پاس آئی ہے بیس ہزار کی پیچھے کوئی پلوٹ نہیں ہے تیس میں بیچ دی یہ خالص سود ہے کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے یہ فائل نہیں بکری یہ بیس ہزار کے بدلے میں تیس ہزار بکرے ہیں بہت مشکل ہے دنیا میں یہ لیگل ہے اسلام میں کیا ہے اللیگل یہ تو میں نے ایک مثال دی ابھی بہت ساری مثالیں دوں گا میں جو بیان کب ختم ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں بہت قصصے سے ابھی بس ختم کر رہا ہوں یہ ایک ایک ایگزیمپل دی ہے اس سے بہت ساری آگے تو اس پر بیان کروں گا بہت کچھ سامنے آئے گا انشاءاللہ اور میں ابھی بزنس پہ تجارت پہ ایک ورکشاپ بھی کرانے والا ہوں مسجد میں پھر تاجروں کو بلاؤں گا تاجروں کو بتاؤں گا انسان کے بچے بن جاؤ معذرت کے ساتھ چھوڑ دو یہ حرام کاریاں اور شریعت کے مطابق تجارت کرو گے نا اس میں تمہیں برکت زیادہ ملے گی کیونکہ حرام طریقے سے جب پیسہ آتا ہے نا تو جیسے آتا ہے غائب بھی ویسے ہی ہوتا ہے یہ نیچنل تھوڑی ہے تو خیر برکت ختم ہوتی ہے تو اسلام کا ایک دیکھو فقہاں نے جو آدھا فقہ ہے نا آدھا وہ خرید و فروغ کے حکام پر ہے ہمارے ہاں دینی مدرسوں میں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے ہدایہ اول دو ایم سالس رابع ہدایہ اول میں یعنی یہ پورا اسلامی فقہ چار حصوں میں فقہاں نے برابر برابر چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا آدھا حصے میں ہوتا ہے وضو اور عبادات کے حکام آدھے میں ہوتی ہے جو ہے نا آدھے حصے میں نکہ اور طلاق کے حکام ہوتے ہیں باقی دو حصوں میں خرید و فروغ کے حکام فقہاں بیان کرتے ہیں معیشت سے متعلق حکام یعنی اسلامی فقہ میں خرید و فروغ کے حکام اتنی ڈیٹیل میں بیان کیے گئے ہیں کہ اتنی تفصیل میں عبادت اور نکہ طلاق کے حکام کا بیان نہیں ملے گا آپ کو اور مسلمان نے اس شعبے کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکل رہے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے سٹوروں سے آپ شاپنگ کیوں نہیں کرتے میں کہتا ہوں یہ جو بچارہ غریب آدمی محلے میں پرچون کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے جدی پشتی یہ کام کرتا آ رہا ہے یہ وہاں تک نہیں پہنچا اور زیادہ تر بڑے بڑے سب کی بات نہیں کر رہا زیادہ تر بڑے بڑے سٹور ان کی آپ ماضی اٹھا کے دیں گے پان کھانے کے پیسے نہیں تھے بینکوں سے سوت پر قرضہ لیا عربوں روپے کا قرضہ لے کے عربوں روپے چھاپنا شروع کر دیئے نہیں آ رہی بات دیکھو میں ایسے مالداروں کو جانتا ہوں وہ کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے اسکریپ کا کام شروع کیا کچھرہ اٹھانا شروع کیا یہ محنت ہو رہی ہے کچھرہ اٹھانا شروع کیا کچھرہ اٹھا کے بیچنا شروع کیا اس کچھرے پہ محنت کرتے کرتے ان کو تامبے کا پیتل کا گولڈ کا سلور کا فرق اپنی ایبلیٹی کی بیس پہ پتا چلنا شروع ہوگی حالانکہ انہوں نے اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑا ان کو گولڈ کی ڈیفینیشن نہیں پتا فارمولا نہیں پتا کیا ہے پھر وہ محنت کرتے 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 پندرہ بیس سالوں میں جا کے اس کروڑے روپے کا ان کا بزنس ہے یہ نیچرل ہے یہ کیا ہے میرے بھائی بولو یہ نیچرل ہے آگے ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کے پاس آنا یہ بھی کیا ہے نیچرل باپ کی محنت کا فائدہ کون اڑا رہا ہے بیٹا لیکن یہ آدمی اگر یہ نہ کرتا یہ بینک کے پاس جاتا کہ مجھے ایک کروڑ روپے چاہیے کنٹینر آیا ہوئے اس کو خرید کے آگے مارکیٹ میں بیچنا ہے میں نے ٹھیک ہے بینک نہیں دیتا غریب آدمی کو نہیں دیتا لیکن یہ اکاؤنٹ شو کر دیتا اپنے مامو کا اپنے چاچو کا کسی کا بھی اس کا بھی کچھ کمیشن باندھ دیتا یار تمہارا اکاؤنٹ تمہارا نام استعمال ہوگا لیکن ہے یہ میرا ہوتا ہے نا یہ تو یہ میرا خال ہے ایک ہفتے میں جتنا پیسہ آج اس کے پاس ہے ایک ہفتے میں آجاتا ہے کی نہیں آجاتا بولتے کیوں نہیں آجاتا اور ایک دفعہ جب بینک کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ قرضہ اس نے لوٹا دیا ہے اب اس کی لاتری پھر یہ ملک کا صدر بنتا ہمارے ہیں اکثر جو بنے ہیں نا وہ اسی پروسس سے بولو نہ گزر کے بنے سب نہیں یہ سب میں نہیں اس لئے کہتا ہے کسی کا فون آجا آپ نے مجھے چور کہا تو آپ کے علاوہ میں نے سب کو تھوڑی کہا ہے کچھ لوگ میں نے مستثنہ رکھے ہیں مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آرہا لیکن وہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے تین چار گھنٹے غور کریں گے شاید کوئی دو تین نام اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دے فیلحال تو نہیں آرہے لیکن کیا ضرورت ہے دوسری چیز ہے بے حیائی بے حیائی آپ کے فیملی سسٹم کو کیا کرتی ہے تباہ جب بیوی اور سالی پردہ بیوی بی ویسے ہی بیٹھے گی جیسے سالیاں بیٹھتی ہیں آپ کے سامنے مزہ تو بہت آئے گا لیکن آہستہ آہستہ آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا بولو برباد جو کہ ہو رہا ہے مکس گیترنگ شادیوں میں اسلام اس کو نہیں مانتا ٹیلویجن میں اینکرز آکے بیٹھ رہی ہیں فری ہو رہی ہیں آدمیوں سے مردوں سے ہا ہا ہو ہو ہی اب تو دینی پروگرام بھی وہی پیش کر رہی ہیں کچھ دن پہلے ہو سکتا ہے یہاں کوئی ملک کی مشہور ایکٹرزز بیٹی بھی ہوں جو فلموں میں بہت زبردست اپنی پرفارمنس دکھایا کرتی تھی آج جی ان محترمہ کا بیان ہے جو اسلام کے بارے میں زبردست پھر لوگ کہتے ہیں اسلام پر کسی کے قبضہ نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے قبضہ نہیں ہے اسلام کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن لباس تو کم از کم اسکاف تو لے لے نا اچھا اس لئے لگتا ہے کہ چلو یار کچھ تو اسلام کے بارے میں ان کے موہ سے نکلا خوشی ہوتی ہے لیکن آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو کہ لوگ کہیں یار یہ اسلام میں جو ڈریس کا سسٹم ہے نا یہ ایسا ہی ہے بچیوں کے لباس دیکھو آپ اگر آپ شلوار کمیس بچیوں کے لیے خریدنے جاؤ دوپٹہ خریدنے جاؤ دس گیارہ سال کی بچی کے لیے آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا لباس گیا خدام برباد ہو گیا اور ان دو چیزوں پہ محنت اوریت دبا کے ایک معاشی نظام اسلامی نہیں آنا چاہیے اس پہ غیر محنت کر رہے ہیں دوسرا حیاء کو پروموٹ نہیں ہونا چاہیے سمجھ رہے ہو اور یہ جو میرے خلاف بہت سارے کلپ آئے ہیں نا ابھی بہت سارے آ رہے ہیں الٹے الٹے چار چار سال کی بچیوں سے شادی کی ترغیب دے رہے ہیں سب کو پتا ہے کوئی دنیا میں پاگل کسی کو ممبر میں بیٹھ کے چار سال کی بچی سے شادی کی ترغیب نہیں دے سارے یہ اتنے گھنے نہیں ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے تین بیوہ عورتوں سے نکاح کی ترغیب دی ہے وہ تھرک تین بیوہ عورتوں سے نکاح کی جو ہے نا اس کی خلاف کی جو تھرک ہے وہ نکالی انہوں نے اس مزاق پہ ہے سمجھ رہے ہو کوئی صحافی جو حیاء کی بات کرے گا اس کو یہ پنپنے نہیں دیں گے کوئی صحافی جو سود کے خلاف بات کرے گا اس کو یہ پنپنے نہیں دیں گے کیونکہ یہ دو چیزیں حقیقت میں ایک چیز عورت کو تحفظ دیتی ہے پردہ اس سے عورت کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے عورت محفوظ ہو جاتی ہے کیونکہ مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہتا اور نکاح کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو سارے ہندگی کی مرد نے ٹینشن میں ڈال دیا تو مٹ ٹینشن اٹھا کے عورت کو حاصل کرتا ہے جب بے پردگی والا محول ہوگا تو عورت ایک ایسا انسیومنٹ بن جائے گی انٹرٹینمنٹ کا سستہ ترین اور مزیدار ترین بات آرہی ہے سمجھ میں سب سے مزیدار اور سب سے زیادہ سستہ تو ویلیو کیا ہو جائے گی عورت کی ختم جو کہ ہو گئی ہے تو یہ ایسا جس میں عورت کی جس میں اسلام حیاء کو پروموٹ کر رہا ہے اس میں عورت کا کیا ہے تحفظ ہے مرد کے لئے عورت سے دل بہلانا آسان نہیں رہے گا دوسرے میں کیا ہے غریبوں کا تحفظ ہے اور اس میں رکاوٹ معاشی نظام ہے اس میں غریبوں کا تحفظ ہے اس میں مالدار آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے گا بات آرہی ہے تو اس لئے میرے بھائی حکومتی سطح پہ بھی ان دو چیزوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یہ قانون پاس ہو جائے یہ قانون پاس ہو جائے یہ ہو جائے اوہ بھائی جان سب سے پہلے یہ پاس کرواو کہ کو ایڈوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے اسکولوں میں لڑکیوں کا ڈریس پروپر ہونا چاہیے فی میل کو میل نہیں پڑھائے گا میل کو فی میل نہیں پڑھائیں گی خواتین کے ہسپیٹل الگ ہونے چاہیے مردوں کے الگ ہونے چاہیے یہ کیا مزاک ہے کہ ڈیلیوری کیس ہے اور میل ڈاکٹر آ کے وہ کیس میل ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہا ہے وہ کیس عورت کے بچہ پیدا ہو رہا ہے آدمی کا کام کیا ہے وہاں کھڑے ہو کر وہ کیوں کھڑا رہا ہے وہاں پہ سب ختم تو یہ دو چیزوں کو میرے بھائی اپنے گھروں میں بھی نافذ کرو سمجھ رہے ہیں پھر بات کروں گا بہت اہم ٹوپکی اگلے افتے انسی کھولے کے چلیں گے انشاءاللہ اومالیینہ اللہ البلابیس